بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت جینئس اس چینل میں آپ کو میتھمیٹک سے ریلیٹڈ تمام کنسپچل ویڈیو ملتی ہیں تو اب اس ویڈیو میں بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے اور مفید کنسپٹس کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ جو ہم ٹیگرومیٹک ریشوز استعمال کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قوارڈرز میں پلس مائنس کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہ آسانی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ فریم آف ریفرنس جو ایک قوارڈرن ہوتا ہے پرپینڈکرل لائنز کا اس میں یہ ایکس ایکسز ہوتا ہے اور یہ مائنس ایکس ہوتا ہے اور ادھر پاسٹیو ایکس ہوتا ہے ادھر وائے پاسٹیو ہوتا ہے اور ادھر وائے نیکٹیو ہوتا ہے تو اس قوارڈرن کے اندر جب آپ پہلے فرس قوارڈرن میں آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دونوں ویلیوز پلاس ہوتی ہیں یعنی کہ ایکس کی ویلیو بھی پلاس ہوتی ہے اور وائے کی ویلیو بھی پلاس ہوتی ہے اب میں کہہ کرتا ہوں میں فرس قوارڈرن کے اندر ایک ری لے لیتا ہوں جو کہ ایکس ایکسز کے ساتھ تھیٹا بنا رہی ہے اب میں اس ریہ کے اوپر ایک پوائنٹ لیتا ہوں اور سیدھا جو ہے وہ پرپینڈکلوڈ ڈراغ کر دیتا ہوں ایکس ایکسز کے اوپر تو ڈیئر سوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی ہے اب رائٹ اینگل ٹرائنگل میں آپ کو پتا ہے کہ جو تھیٹا کے ساتھ ہوتی ہے لائن سیگمنٹ اس کو ہم بیس بولتے ہیں اور جو تھیٹا کے دوسری طرف اپوزٹ ہوتی ہے اس کو پرپینڈکلوڈ بولتے ہیں اور جو نائنٹی کا اینگل بان رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو اپوزٹ سائٹ پہ ہوتی ہے اس کو ہم ہائپارٹ نیوز بولتے ہیں جس کو ہم ایچ سیڈ نوٹ کریں تو یہ آپ شارٹ فارم یاد رکھ رہے ہیں جہاں میں بی یوز کروں گا وہ بیس ہے جہاں پی یوز کروں گا پرپینڈکلوڈ ہے اور جہاں پر ایچ یوز کروں گا وہ ہائپارٹ نیوز ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کوارڈن کے اندر سائن کاؤس ٹین وغیرہ کی ویلیو پازٹیو ہوتی ہے کہ نیگٹیو تو سائن ہوتا ہے ٹرگنومیٹک ریشو میں پی اوور ایچ یعنی کہ پرپینڈکلوڈ بولتے ہیں اب اگر آپ جب غور کریں کہ یہ پرپینڈکلوڈ بولتے ہیں جو لائن ہے یہ وائے ایکسز کے پیرلل ہے تو اس کا مطلب ہے وائے ایکسز میں پازٹیو ہے اور ایچ جو ہے اس کی ویلیو ڈیپینڈ کرے گی پیتھوگوری سیرم سے یہ دیکھیں ایچ سکیر is equal to بی سکیر پلس بی سکیر تو سنوڑن یہ بھی آپ نے اب یاد رکھ لینا ہے کہ ہمیشہ ایچ کی ویلیو پازٹیو نکلے گی کیوں وہ پازٹیو نکلے گی کیونکہ وہ ہم نے ایچ سکیر لے کے فائنڈ کرنی ہوتی ہے اور سکیر جب پازٹیو کا یا نیکٹیو کا جس کا مرضی سکیر لیا جائے تو وہ پازٹیو آتا ہے تو اس پوری ویڈیو کے اندر جاؤ بھی میں ایچ استعمال کروں گا وہ پازٹیو کروں گا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر یہ دونوں ویلیوز نیکٹیو بھی ہوتی ہیں یا ایک نیکٹیو ہوتی ہے پھر بھی ایچ جو ہے وہ پازٹیو بھی نکلے گا یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھ لیں اس لئے یہاں پر ایچ کیا ہوگا پازٹیو یہاں تو آرڈی پازٹیو بنے گا تو سائنڈ کا آنسر آئے گا پازٹیو تو چونکہ در ساری ویلیوز پازٹیو ہیں تو آل ٹیگرومیٹک ریشو فرسٹ کوارڈن کے اندر ہم پازٹیو لیتے ہیں یہ تو سیمپل تھا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں کہ پہلے کوارڈن کے اندر ساری ویلیوز پازٹیو ہوتی ہیں اب آجتے ہیں سیکنڈ کوارڈن کی طرف اب سیکنڈ کوارڈن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ نیکٹیو ہوتی ہے یہ والا جو ایکس ایکسیز ہے یہ ری جو ہے یہ ایکس نیکٹیو کے ساتھ تھیٹا انگل بنا رہی ہے اور یہاں یہ جو وائے ہے یہ پازٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر ایکس نیکٹیو ہوگا اور وائے پازٹیو ہوگا اب ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹیگنو میجری ریکشوز میں کیا وائلوز نکل دیئے میں اس ریک کے اوپر ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں اس پوائنٹ کو سیدھا پرپینڈکلر ڈراغ کر دیتا ہوں تو یہ ایک رائے ٹیانگل ٹرینگل بن گئی ہے تھیٹا کے ساتھ والی کو بیس یہ والی پرپینڈکلر اور نائنٹی کے بلکل سامنے والی ہائپرٹنیوز ایچ اب اس میں دیکھتے ہیں سائن تھیٹا ایس ایکول ٹو ہوتا ہے پی آور ایچ تو اس میں پرپینڈکلر کس کے ہے وائے کے ساتھ ہے یہ دیکھیں تو وائے اس میں کیا ہے پازٹیو اور ایچ جو ہے وہ تو آرڈی پازٹیو ہوتا ہے تو پازٹیو کو پازٹیو والی سے ڈوائیڈ کریں تو وہ آنسر پازٹیو آئے گا یہاں تو سائن ہو گیا پازٹیو اب چلتے ہیں کاز کی طرف کاز ہوتا ہے بی آور ایچ تو سٹوڑن یہاں بی کیا ہے یہ دیکھیں بی ایکس ایکسز کے ساتھ اور یہ نیکٹیو والے میں ہے اس کا مطلب بیس ہو گئے نیکٹیو اور ایچ تو ہمیشہ پازٹیو رہنا ہے تو نیکٹیو ڈوائیڈ کر پازٹیو تو نیکٹیو آن تو اس کا مطلب کاز جو ہے تو اس میں انہوں بی سیکنڈ کوارڈن کے اندر نیکٹیو ہے اور ٹین دیکھیں ٹین ہوتا ہے پی آور بی پرپینکلل آور بیس تو اس میں کیا ہو گا پی دیکھیں وائے کے الانگ ہے وائے پازٹیو ہے اور بیس جو ہے وہ ایکس کے الانگ ہے تو وہ نیکٹیو ہے تو پازٹیو دوگارےатель پر نیکٹیو تو نیکٹیو چوانے یہاں سے آپ کو کلیر ہو گیا کہ سیکنڈ کوارڈن کے اندر سائن کیوں پازیٹیو ہوتا ہے اور کاز اور ٹین کیوں نیکٹیو ہوتے ہیں باقی جو ان کے ریسی پروکل ریشوز ہیں یعنی کہ سائن کی ریسی پروکل ہے کو سیکن تو اگر یہ پازیٹیو ہے تو یہ بھی پازیٹیو ہوگی کاز کی ریسی پروکل ہوتی ہے سیکن تو اگر یہ کاز نیکٹیو ہے تو وہ بھی نیکٹیو ہوگی اور ٹین کی ریسی پروکل ہوتی ہے کارڈ تو اگر ٹین نیکٹیو ہے تو کارڈ بھی نیکٹیو ہوگا ایک اور کوارڈرنڈ کے ذریعے آپ کو سمجھا جاتا ہوں بات اور فورتھ میں آپ خود چیک کر کے مجھے بتائیے گا اب آ جاتے ہیں تھرڈ کوارڈرنڈ کی طرف یہ دیکھیں یہ ایکس پوزٹیف ایکس نیگٹیف وائے پوزٹیف اور وائے نیگٹیف اب یہاں آ چکے ہیں تھرڈ کوارڈرنڈ کے اندر ٹھیک ہے جی اب دیکھیں تھرڈ کوارڈرنڈ کے اندر آپ اس کو ایکس ایکسز کے ساتھ لے لیتے ہیں یہ ری جو ہے اس لیے کہ میں پوائنٹ لیتا ہوں پوائنٹ سے سیدھا پرپینڈکلر یہاں ڈراغ کروں گا یہ نائنٹی کا انگل بنائے گا یہ تیٹا ہو جائے گا اب یہ تیٹا کے ساتھ والی یہ بیس ہے اور یہ پرپینڈکلر اور نائنٹی کے بالکل سامنے والا جو ہے وہ ایج ہے اب اس میں یہ بھی دیکھ لیں ایکس بی نیگٹیف ہے اور وائے بی نیگٹیف ہے دونوں ویلیز نیگٹیف ہیں اب ہم دونوں ویلیز کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کیا نکالتے ہیں سائن تیٹا is equal to ہوتا ہے پی آور ایج اب پی یہاں پر وائے کے الانگ ہے وہ بھی نیگٹیف ہیں اور ایج یہاں کو میں نے بتایا تھا کہ پاسٹیف ہی لیں گے وہ کیوں لیں گے وہ ریزن بتا دی ہے اسی طرح آپ چیک کر لیں کاز کاز ہوتا ہے بی اوور ایج اب بی دیکھیں بی کس کے الانگ ہے ایکس ایکسز کے اور تھرڈ کوارڈن میں ایکس نیگٹیف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بی آ گیا نیگٹیف تو ایج تو آپ کو پتا ہے آرڈ ہی ہم نے پاسٹیف لینا ہے تو نیگٹیف ڈی وائے دی بائی پاسٹیف نیگٹیف آنسر آئے گا اور ٹین رہا گیا اب ٹین ہمارے پاس کیا ہے جی پی آور بی اب بی دیکھیں کیا ہے پی y ایکسز کے الانگ ہے یہ دیکھیں y ایکسز کے الانگ y یہاں پر نیگٹیف ہے تھرڈ کوارڈن میں بی کس کے الانگ ہے x ایکسز کے الانگ وہ بھی نیگٹیف ہے تو دو جب نیگٹیف سائن ڈی وائیڈ ہوں گے تو وہ پاسٹیف آنسر آئے گا تو ڈی ار سوڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ کوارڈن کے اندر سائن اور کاز نیگٹیف ہے اور ٹین پاسٹیف ہے تو اس کا مطلب ہے سائن کا ریسی پروکل کو سیکن بھی نیکٹیو ہوگا اور کاؤز کا ریسی پروکل سیکن بھی نیکٹیو ہوگا اور ٹین کا جو ریسی پروکل کو ٹینجن ہے وہ پاسٹیو ہوگا تو فورتھ قوارڈنٹ میں آپ خود چک کر کے تو بنائیے گا یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے